منڈی میں کسان اپنا مال پھیلا کر ایک کونے میں ہاتھ باندھ کر مجدوروں کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور بار بار منڈی کے دلال سے ونتی کرتا رہتا ہے صاحب میرے بھی مال تو لوا دو بولے لگوا دو دلال رکھ جا دیکھ نہیں رہا کتنے لوگ لائن میں ہیں کسان چپ چاپے کونے میں بیٹھا رہتا ہے اور تھوڑی دیر میں پھر دلال کے پاس جا کر بولتا ہے صاحب اب تو دیکھ لو تب ہی دلال کسان پر احسان جتاتے ہوئے آتا ہے اور ایک مٹی آناز اپنے ہاتھ میں لے کر بولتا ہے اس بار بھی سیکریٹ کا مال لے کے آئے کسان چو بھی حساب یہ ہی ہے دلال ٹھیک ہے ابھی دیکھتا ہوں پچاس روپے سستے میں جائے گا پر یہ مال کسان کہتا ہے جیسا بھی ہے آپ صحیح سمجھو صاحب تھوڑی دیر میں دلال آتا ہے اور اس کا مال اٹھواتا ہے دلال کل اٹھارہ کیونٹل کا مال بیٹھاتا ہے کسان پر صاحب یہ تو بھی اس کیونٹل تول کر لیا تھا گر سے دلال کہتا ہے تیرے سامنے ہی تو تولہ تھا میں تھوڑے ہی کھا گیا دو کیونٹل مال بتا پیسے ابھی لے گا یا بعد میں لے جائے گا کسان ابھی دے دو صاحب گھر میں بہت ضرورت ہے دلال پیسے گنتے ہوئے اس میں پانچ پرشنٹ کمیسن کٹ گیا نو پرشنٹ منڈی کا ٹیکس دو سو روپے سپائی والے کے اور اچار روپے بیلدار کے دو سو روپے چوکدار بھی مانگے گا اور پانچ سو روپے کی تولہی لگ گئی یہ لے لے بھائی تیرہ سارا حساب لگا کر اتنا ہی بنتا ہے کسان ہاتھوں میں نوٹ تباہ کر گر جا کر جب حساب لگاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ سب کٹ پیٹ کے پندرہ کیونٹل کے مال کئی پیسے ملے ہیں باقی پانچ کیونٹل کہاں گیا بس جتنی بھی راجہ سبائیں آپ نے ہاتھا پہ دیکھی ہے جتنے ابھی برود آپ سرکوں پر کسان بل دوزار بیس کے لیے دیکھ رہے ہو یہ سب اسی پانچ کیونٹل کے لیے ہو رہا ہے ورنہ باقی سب ایسے ہی جلے گا بچولیوں کے لیے ابھی بھی راستہ کھلا ہے بس وہ اپنی منمرجی نہیں کر پائیں گے کیونکہ سرکار نے کسانوں کے لیے ایک الگ راستہ دے دیا ہے جس میں کسان بچولیوں کے پاس سنیجہ کرسی دیکھ رہا ہے کمپنی تک پہنچ سکتا ہے دکھ بس ان پانچ کیونٹل والوں کو یہ ہو رہا ہے ورنہ کسانوں کو کل ملا کر کوئی حانی نہیں تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر ضرور بتانا